الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و المرسلین والصلاة والسلام على آبائے سید الانبیاء و المرسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البخر بعد الانبیاء من القول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام والصلاة والسلام وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وعطرتہی وعشیرتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا علیکل کتاب تبیادا لکل شیخ وہدن ورحمتا وغشران المسلمین صدق اللہ مولانا الحظیم وبلغنا رسوله النبی الحظیم الرحیم ان اللہ وملائکته سلون علی النبی یا عیفہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسریما اللہم سل على سیدنا وننا محمد وعلى آل سیدنا وننا محمد کما سلیتہ علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و الصلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ بعد گفتگو قرآن اور حسین بقائے دین کی زمانت ہیں آج اسی عنوان کو ایک نئے پہلو میں ارز کریں گے کہ جس طرح وہ بقائے دین کی زمانت ہیں اسی طرح بقائے حیات کی بھی زمانت ہیں آج ذرا عنوان تھوڑا سا حساس ہے اور علمی ہے چاہوں گا کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس پر غور کریں قرآن کریم نے بڑا خوبصورت منظر نامہ بیان فرمایا فرمایا اے حسن بے مثال کے شہکار ہم نے شان والی کتاب آپ کے قلب رحمت پر نادل فرمائی کیوں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الزُّرَمَاتِ اِلَى النَّوْرِ اس لیے نادل فرمائی کہ آپ اس نے بے مثال کے روشنی سے لوگوں کو ظلمتوں سے نکار کر نور کی طرف لے آو کیونکہ انسان طبعاً روشنی پسند ہے اندھیرہ پسند نہیں کرتا زندگی کا تانہ بانہ روشنی میں ہے اندھیروں میں سفر نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو اس کائنات کا سفر اندھیرے میں نہیں ہو سکتا تو عالمِ برزخ عالمِ قیامت کی اندھیر نگلیوں کا سفر کیسے پیدا ہونا تو ضروری ہے جس طرح یہاں روشنی سورج دیتا ہے پھر رات کو کبھی چاند کی چاندنی شتاروں کی نگہت یہ روشنی اور خوشنمائی کا منظر ہیں اسی طریقے سے عالمِ برزخ اور عالمِ قیامت اِذَا شَمْ سُقُوب دیرَت وَإِذَنْ نُجُومُنْ قَدْرَت سورج کے اندر تپش اور حرارت تو ہوگی مگر نور نہیں ہوگا سورج کے اندر تپش اور حرارت ہوگی مگر نور نہیں ہوگا اور تیرے چانے والوں نے سفر تیہ کرنا ہے کہاں سے اپنے گھروں سے جہاں اس کا مسکن ہے وہ قبر میں ہے کہاں کہیں ہے تو وہاں ان کو نور کی روشنی کی ضرورت ہوگی قبر کی کالی کوٹھی کے اندر چاروں طرف اندھیرہ ہے کوئی لائٹ نہیں ہے وہاں بھی روشنی کی ضرورت ہے تاکہ اجنبیت نہ محسوس کریں پریشان نہ ہوں تو ہم نے یہ اس لیے نازل فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاس بڑا جغرافیہ ہے چاند لوگ نہیں پوری انسانیت کو اپنے حسن کی رانائیوں میں مست کر کے تم آگے چلو اہلِ محبت پیچھے چلیں اور اسی لیے جب ہم قبر میں اتارے جاتے ہیں تو قبر کے سوالوں میں یہ سوال ہوتا ہے ما کنتا تکولو فی حق حاضر رجل یہ جو شان والی شخصیت آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے تھے ما کنتا تکولو تیری زندگی کا تسلسل کیا تھا تو جس پیکر میں مصطفیٰ رہتے ہوں گے تو وہ تو بن ملا کہے گا کہ یہ وہ ہیں جن کے حسن کی روشنی میں میں زندگی کا سفر کر کے آیا ہوں اب مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ قول ہے حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو یہ قول ہے قرآن اس لئے نادل فرمائے لے تو خرج الناسہ بلہ ظلمات اِلن نوش اور بڑی عجیب بات کہیں قرآن پاہت میں کہ اذا شب کو بیرک قیامت کا دن بھی سورج کو بیلور کر دیے جائے گا وَاِذَا نُجُورُ قَدْرَ کیونکہ سورج سے روشنی لیتا ہے چاند یہ بھی پھٹ جائے گا یہ جو ستارے چاند سے روشنی لیتے ہیں یہ بھی مقدر ہو جائے گا گدلے ہو جائے گا اب صبح قیامت میں ہم نے سفر کرنا ہے تو جانا ہے اللہ حضورت بہت بڑا جنہ ہے پوراک پاک لے تو خرج الناس من الظلمات اِلن نوش ہم چاہتے ہیں کہ بابو قیامت کی ظلمنوں کے اندر بھی آپ کے حضورت کے نور کی برکت میں یہ آ پیچھے چلے آپ گئے اور ان کی مندل بارگاہ سبدیت ہے میں جی حیرت ہوئی قرآن پاک کا ایک مقام بڑا حساس ہے وہ اتفاق سے اس وقت ہی ذہن میں آ جا ہے پہلے وہ مضمون سے متعلق ہی نہیں تھا اور اس کی کمیت جو ہے اس کی نزول اور اس کا جو ہے اسروب کلاب وہ بڑا بے مثال ہے اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیر کچھ بلد وقت ایسے بھی ہوں گے یسعیو بین عیدیہم و بے ایمانہم بشراتم اليوم اللہ اکبر اور یہاں تقسیم کرتے اللہ نے ہر حقیقت کو کھو دیا یومتر مومنین والمومنات حبیب اس دن کو مومنوں مومن آوتے ہیں یا مومن مرد ہیں اس دن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گا یومتر المومنین والمومنات یسعیو بین عیدیہم و بے ایمانہم ایک نور ہوگا جو ان کے دائیں بھی مچل رہا ہوگا اور بائیں بھی رکس کنا ہوگا آگے بھی نور ہوگا کسے بھی نور ہوگا کس کے جن کے من میں ایمان ہے اور جن کے من میں ایمان نہیں اس کے لئے نہ یہاں نور ہے نہ وہاں نور ہے نہ اس کی قبر میں نور ہے نہ زندگی میں صرف رہے ہیں یہ قرآن پاک کی سادھا باتیں ہیں اس کا مضحہ و مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اللہ بڑی سادھی باتیں کرتا ہے اللہ الجانے والی باتیں نہیں کرتا ہے الجایا ہوا ہمارا اپنا فکر ہے ہم اپنے طور پر کلجے ہوئے ہیں تو کہا کیا مومنوں کو دیکھے گا بڑا جملہ ہے مومن عورت ہے یا مومن مرد ہے حبیب ان کو تو اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھے گا ان کے آگے بھی نور ہے پیچھے بھی نور ہے دائیں بھی نور ہے بائیں بھی لیکن صرف روشنی نہیں دے رہا یس آہ میں اس کا وجدانی ترجمہ کر رہا ہوں وہ نور خوشی سے متوصم ہو رہا ہوگا یعنی یوں سمجھئے وہ رکس کنا ہوگا کہ آج میں مومن کی رہداری بن گیا ہوں آج میں صاحب ایمان کی رہداری روشنی جس سمت ہو چلتا ادھر ہے تو جدر چلنا ہے جانا ہے اس سے آگے نور ہونا چاہیے تو قرآن کہتا ہے بین آئی دی ہم بھی ایمان ہم اس مومن کے چار طرف نور ہوگا جدر چانا چاہے گا ادھر نور ہی نور ہوگا ادھر نور ہی نور ہوگا اور نور سے آواز آ رہی ہوگا مشراق ملیون لوگوں کے لئے آن قیامت کا دن ہے خفت کا دن ہے اے صاحب ایمان تیرے لئے آج پشارت کا دن ہے عزت کا دن ہے اس نور سے آوازیں آ رہی ہو جنات ان تجری من تحتیہ الانحاد ذالکہ ہوال فوض العظیم یہ نور کہاں سے آئے گا بس اس بات پر ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے بھئی نور سورج کے سینے میں ہے وہ تو ادھر سم سکر جرت بے نور کر دیا گائے گا تو وہ نور کون سا ہے کہاں سے آئے گا اس کا مبدہ کیا ہے تو بھئی یہ فرد جذبات نہیں یہ قرآن کی آجات ہیں فرمایا وہ نور مومن کے دل میں شبے ہوئے محبت کے وہ جذبے ہوگے جن کا قبلہ محمد ہے اور آل محمد ہے یہ ایمان کا حکول ہے ایسا نہیں کہ اللہ کسی فرشتے کو ایک چرات ہاتھ میں دے کر بھیجے گا میرے مبدے کوئی نظر نہیں آ رہی اس دن اہلِ محبت اہلِ ایمان کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے یہ تقریم ہے ہمارے ان جذبوں کی جو ہم من میں سجا کر زندگی بیتایا کرتے ہیں اور پھر اس نور کے جروت میں صاحبانِ ایمان مومن اور مومنات محبِ سفر ہوگی تو جن کے من میں محمد نہیں رہتے اور آلِ محمد کی محبت کا دیکھ نہیں جلا قرآن کہتا ہے صورت کا نور تو چھیل لیا جائے گا کہ قیامت قائم کر کے حساب لینا ہے اور ان کے من میں نور پہلے سے تھا ہی نہیں یوم یقور المنافقون وہ نور جو منافق ہوں گے جن کے من میں نور نہیں ہوگا یوم یقور المنافقون والمنافقات لِلَّذِينَ آمَنَا اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں بھی ایک مانگے کے ایمان والوں سے نکھ قبس من نور کو اپنے نور سے کچھ ہی سا ہمیں بھی عطا کیا جائے تاکہ ہم چل کر اس کی روشنی میں چلے تو کہایا یعنی دو تصور دیئے صاحبانِ ایمان کا من نور سے روشن ہوگا اور جس کے من میں ایمان نہیں وہ منافق ہوگا اب یہ تیہ کر دیا اللہ نے اللہ کے رسول نے کہ صاحبِ ایمان کون ہے مولا کہے آپ کے چندے بڑھا ہاتھ رکھ کے کہا جس من میں تیری چاہت ہوگی وہ صاحبِ ایمان ہے اور جس من میں تیری چاہت نہیں ہوگی وہ صاحبِ نفاق ہے وہاں بھی دو تقسیمیں ہوں گے اس لئے اشعابِ رسول علیہ مردبار یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ نمازیں پڑھتے زکاعتیں دیتے ہم سے زیادہ ریاضت کرتے ہم سے زیادہ جناب والا وہ نیکیاں کرتے لیکن ہمیں اجنبی سے محسوس ہوتے کہ یہ ہمارے سوسائٹی ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہیں اس کے باوجود بھی جناب والا ہمیں ہمارا دل نہیں ان سے پسیجتا تو پھر وہ کہا کرتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم اس محول میں ذکرِ علی کرتے ہیں جس کا قلب و روح ذکرِ علی سے گرما جاتا ہم کہتے ہیں یہ صاحبِ ایمان ہے جس کا من علی کے ذکر سے مچلتا نہیں تھا ماتھا سکڑتا تھا تو ہم اس وقت یہ یقین کر لیتے یہ بندہ امام مسجد ہو کر پھر بھی منافق ہے تو علی اس وقت میں یاد تھے جب صاف شفاق زمانہ تھا اولین زمانہ تھا اصحابِ رسول علیہ مردبان کا زمانہ تھا اس لیے سیدنا محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب بھی فراغت حاصل کرتے اپنے کام قائش سے سرکاری کام قائش سے تو مولاِ کائنات کو ٹک ٹکی لگا کر دکھتے ہیں تو ملمومینین حضرت آئیشہ شدیقہ کہتی کہ بابا یا عبتے یہ بڑا جملہ ہے یا عبتے تک سر نظرہ الہ وجہِ علیہ میں بڑا چھاک رہی ہوں آپ کے رویوں میں آپ ہر کام اپنے اصلور وقت پر ضرور کرتے ہیں لیکن جس کام میں آپ پوری ان عماق لگن سے مگن رہتے ہیں تکتے رہتے ہیں کسرت کے ساتھ جو کام جو آپ کا معمول نظر آتا ہے وہ صرف چہرہِ مرتضیٰ کو تکتے ہوئے آپ کے باب کو گلرتا ہے بابا وہاں معاملہ کیا ہے فرمایا سمیتو اینائیہ ورہیتو جنایہ سمیتو سمیتو جنایہ ورہیتو اینائیہ آیتو اللہ عائشہ مجھ سے کیا پوچھتی ہے کانہ سے سنا ہے دیکھا ہے آنکھوں سے مصطفیٰ فرط جذبات میں کہہ رہے تھے ان نظرو الہ وجہِ علی عبادہ علی کا تکنا عبادت ہے تو یہ کیسی قلبی قیفیت ہے شخص کی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے خلیفہ بھی ہے قریشی بھی ہے لیکن وہ مجبور ہے اپنے دل کے راتوں سے وہ مجبور ہے کس روشنی کی غربت سے جس کا قصد صاحبِ نبوت صاحبِ وعی دے رہے ہیں اب قرآنِ کریم نے بھی تو اسی بات پر فرشنہ فرمایا اس دن ان کے چہرے خوشنوہ ہوں گے اس دن ان کے چہرے یومہ طبیعت و بجو ہم ان کے چہروں پر اللہ کے حسن کے جنبوں کا آکس ہوگا جن کے من میں علی رہتے ہیں اہلِ بیت رہتے ہیں اللہ 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 بڑا عجیب لگا ہو بڑی عجیب سی کیفیات ہیں تو عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن دو ہی تقسیمیں ہیں کافروں کے لئے تک کوئی دوسرا معاملہ ہے ہی نہیں یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بابت کہا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے یہ بات ذہن میں رہے اسلام اسی کا قبول ہے جس کے من میں حسین رہتے ہیں اور یہ میرا خیال نہیں قرآن کی آیات نے کہا یوم تغلب میری نہ حبیب آنکھوں سے دیکھ لینا ہم کرتے کہا آنکھوں سے دیکھ نہ ہم کرتے کیا ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ اے اللہ سورج تو بے نور ہوگا کوئی کائنات کا نور کا کوئی سرچسمہ مبدال نہیں رہے گا ان کے پاس نور کہاں سے آئے گا آئے آئے تو قرآن نے کہا کہ میرے حبیب نقد قرآن نے کہا سورج میں نور بند کر دیا جائے گا ہمارے حسن کا نور تو جاری اور ساری رہے گا ہمیں تو کوئی پردہ نہیں چھپا سکتا ہم اپنے نور کی خیرات سے ان کے چہروں کو روشن کر دیں اور مولا کائنات کے کمدے پر ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب انہ محبی کا رواع مروعینا مبیغین وجوہ ہم یوم القیام میری نبوت کی نظریں تک رہی ہیں جن کے سینوں میں تیری چاہتوں کا نور ہوگا میں تک رہا ہوں رواع مروعینا اللہ کل ان چہروں کی نمائش لگائے کیا کرے گا کیسے کائنات کے باسیوں کو دعوت دے گا آؤ آج ان کی زیارت کرو جن کے من میں ہمی رہے ہیں آج ان کی زیارت کرو رواع مروعینا مبیزینا وجوہ ہم یوم القیام اللہ اپنے حسن کی خیرات سے ان کو نور عطا کر دے کوئی نور کا سرچشمہ اور نہیں ہوگا سوائے ذات عق فرما وَإِنَّ مُبْغِزِكَ رُوَعُمْ مُرَوِّئِنَ مُقَبِّحِينَ وُجُوہَهُمْ يَوْمَ القیام اے علی جن کے من میں تیرا بغزہ ہوگا یہ بات بڑی بڑی عجیب سی ہے رُوَعُمْ ان کی بھی نمیش لگائی جائے دونوں کی نمیش لگائی جائے اے اللہ کے حبید کیسے فرما رُوَعُمْ مُرَوِّئِنَ مُقَبِّحِينَ وُجُوہَهُمْ يَوْمَ القیام اللہ اس دن ان کے چہروں سے انسانیت ہٹا دے گا ان کے چہرے خنزیر کے برا دے گا اتنے بدنما ہو جائیں گے وہ چہرے کہ ہاں دیکھنے ماری آنکھ اس سے نفرت کر کے تھو تھو کر کے راستہ بدل لے گی تو جو ذات اس وقت میرے ایمان کی شناخت ہے اس دن میری نجات کی زمانت ہے تو پھر میں ان کے قدموں میں نہ گیروں تو پھر کہاں گیروں یہ وہ باتیں ہیں جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے ہاں اس کا تعلق فطرت سے ہے کسے ہے فطرت سے ہے تو قدرت نے یہ کہا کہ حبیب صاحبان فطرت جب آئیں گے تو وہ چاہتوں کا نور ان کے آگے بھی استقبال کرے گا پیسے بھی استقبال کرے گا آدائے میں کرے گا اور بائیں بھی کرے گا لیکن شرط یہ ہے کہ چاہت سچی ہو وفا میں وہ سچا ہو ہم طبی زوق کا روحانی زوق کا اظہار تو کرتے ہیں چاہتوں میں سچائی کا وفا کی حرمت کا اگر کسی نے حوالہ دیکھنا ہو تو پھر ہم دور نہیں جاتے حضرت میسہ میں تمار کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں مولا کائنات کا بتکلف بیلی ہے غلام ہے دوست مولا کائنات اپنے منصبی فرائض سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کی خجوریں آکر بزار میں بیچتے ہیں یار میرے یار کی خجوریں لے لو یہ ہے وہ وفا پھر جب یار سے جدا ہوتے ہیں تو معنی خیز تمسم کرتے ہیں ایک معنی خیز مسکراہت سے جدا ہو جاتے ہیں تو راز دار محبت میں ایک مرتبہ پکر لی آئی راز کہا علی میرے بیلی ہو ہاں بیلی ہوں یار ہو یار ہوں تو پھر یار وں کا راز سانجا ہوتا ہے مشترکہ ہوتا ہے ہر روز جب بچھڑتے ہو تو معنی خیز مسکراہت اور تمسم کی جلت دکھا کر چلے جاتے ہو تو یہ تمسم اور مسکراہت میں کوئی پیغام ہے بتا لو راز کیا ہے تو اس نے کہا آپ نے کہا چھوڑو یار لیکن اس نے دامن پکڑ لیا کہا میں یار نہیں ہوں دوست نہیں ہوں کہا جی ہاں تو پھر بتا یاروں کی کوئی چیز ایک دوسرے پوشیدہ نہیں ہوتی کہا اس لئے تبسم کرتا ہوں کتنا پیار کرتا ہے تو کتنی میرے ساتھ وفا کرتا ہے یہ میرا پیار میری وفا ایک دن تیرا جرم بن جائے گی اور اس جرم کی پداش میں خجور کے اس تنے پر تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا اور تجھے سولی پر لٹکایا جا رہا ہوگا قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہوگی قرآن کی آیت کی تعبیر بن کر تو سامنے آئے گا اللہ اکبر کہا مولا یہ بات ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس تقدیر کی اس بات کو تقدیر کی اس معاملے کو رفع کرنے کے لئے دعا کی درخواست کرتے دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں نہیں تو دعا کی درخواست کر دیتے مولا دعا کر دو ایسا اوٹا وقت بڑا میں گڑا پہ میں کیسے برداز کر پہوں گا ٹل جائے لیکن وفا داغدار ہوتی تھی کہا پھر وفا کے لئے نقش وفا کے لئے لوگ کہا جائیں گے اس لئے ہر روز آتے اور اس درخت کے تنے پر پانی کا مشکیزہ بھردے لگاتے لوگ پوچھتے اس پر کھجور تو نہیں لگی یہ خوش کھتنا ہے تو اس کو پانی لگاتا ہے کہا ہاں ہاں لگاتا دیا ہے اپنی وفا کی عظمت میں کہ مجھے میں نے اس پر سودی پر لٹکنا ہے میرے یار کی جو محبت ہے وہ میرے لئے تانہ بھی بنے گی اور میرے لئے عذیت اور ہانسی کا باعث بھی بنے گی تو میں نہیں چاہتا کہیں ایسا ہو میں اس کے مڈ کو تنوں کو مضبوط کرنا کرتا رہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آنے سے پہلے یہ گر جائے اور میرے یار کی وفا کا وہ جملہ جو ہے وہ کہیں حرف غلط نہ ہو جائے یہ وہ وفا ہے جو قرآن کی آیت کی تفسیر ہے فرما حبیب وفا کی عظمت پر کمان کے حب بندے ایسے حالات میں وفا کرتے ہیں جب حالات کو بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے تو ان کے لئے اللہ نے فرما اولائق اللہ جین صدق یہی وہ لوگ ہیں جن کے من کی سچائی کا خدا گواہ ہے وہ اولائق حب المتقون ان کے کردار کی طہارت کا بھی خدا تو یہ پیار کے جذب محض خیالات نہیں نتاج دیتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی نتیجہ خید ہیں آخرت کے اندر بھی نتیجہ خید ہیں تو گویا یہ تیہ کر دیا گیا کہ یہ جو چاہت ہے قرآن سے تعلق ہے اور حسین سے تعلق ہے یہ مذہب نہیں ہے مذہب پر سباب ملتا ہے یہ مذہب سے بہت آگے ہے یہ فطرت ہے یہاں سباب نہیں عرفان ملتا ہے اور اللہ شریک کا انعام ملتا ہے یہ کیسا انعام ہے کہ سورج کی فطرت میں نور ہے لیکن اس دن اس نور کو ہٹا دیا دائے گا لیکن مومن کے نور کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تو قرآن کریم نے کہا یوم تبیت وجوہ وتسود وجوہ فام اللذین اسودت وجوہ اکفر تم بعد ایمان تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن وہ کہیں گے اے اللہ ہم جب دنیا میں تھے تو خفن و ماخ خوبصورت چہرے تھے خوبصورت ہماری وضا کھتا تھی لہیم شہیم جسم تھے بڑا پاکیزہ اور متحر وجود تھا تو آج بد روا کیوں ہو گیا ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ کہے گا اکفر تم بعد ایمان تم نے کلمہ پڑھ کے کفر کیا ہے کیا کیا ہے ایک تو کافر ہے کلمہ کا انکار کرنے والا کیا ہے کلمہ کا انکار کرنے والا یہ کافر اگرچہ کافر ہے قابل نفرت ہے لیکن اس سے بڑا کافر وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر اللہ کی حرمتوں کا حیاء نہیں کرتا اہل بیت علیہ السلام کا جو وجود ہے محض و فطرت کا محسوس نہیں کہ وہ محض نباس رسول ہے کوئی بنت رسول ہے ایسا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ مقام ضرور ہے پر اللہ کے ہاں اس کے علاوہ ایک اور بھی مقام ہے حضور صلی اللہ نے فرمایا لوگو اس خدا کی کری ہوئی کائنات میں جتنی عظمتیں ہیں ہر ایک عظمت کا مقام ہے لیکن پوری کائنات میں حرمتیں صرف تین ہیں کتنی ہیں تین حرمتیں ہیں یوم القیام فرمایا جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا کل وہ اللہ کے نور کے پردوں میں مہوے سفر ہوگا اور جو ان حرمتوں کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تعالی ان کو ضائع کر دے گا اپنی حفاظت سے نکال دے گا اصحاب رسول علیہ مردبان نے کہا من ہن یا رسول اللہ وہ حرمتیں کون ہیں فرما حرمت اللہ اسلام پہلی حرمت اسلام ہے اللہ کے احکام ہیں اللہ کی شریعت ہے اللہ کا قرآن ہے فرما دوسری حرمت و حرمتی میری ذات اللہ کی حرمت ہے پھر فرما یا یا رسول اللہ تیسری حرمت کیا ہے فرما وہ میری اہل بیعت کی حرمت ہے میرے اہل بیعت اللہ کی حرمت ہوں اور اللہ فرماتے وَمَا يُعَظَّم حُرَمَات اللہ فَهُوَ خَيْلُّ اللہ جو میری حرمتوں کی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا دل سے اللہ ساری ملا یا سویٹ کر اس کے دامن تو بھر دے گا ابھی گفتگو جاری ہے جبرائیل آگئے فرما محبوب آپ نے ان کو خدا کی حرمت کہا حرمت حیاء ہوتی ہے نا جی اور خدا نے کہا محبوب سے کہو آپ کی طرف سے ان کا ٹائٹل ہے کہ یہ حرمت ہیں اور میری طرف سے ہیں اللہ کی حجت ہیں اور حجت کے پردے میں ہی حجت دلیل کو کہتے ہیں اور حجت کس کو کہتے ہیں دلیل کو جو رہنمائی کرتی ہے ہدایت کی حجت خدا کا تصور کیوں دی جا گیا یہ ہی لوگ ہیں جن کی گرم آہوں میں سرد سانسوں میں نگاہوں کی عزمت میں نشست مرخواست میں ایسان اور عزمت طبعہ کے اندر ہر حرکت میں کیا ہوئے صرف فطرت نہیں فطرت کا نور بھی ہے ہدایت کا ضرور بھی ہے تو یہ اللہ کے حسن کی دلالتیں ہجتیں ہیں ان کے بغیر خدا کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ جو طریقہ کار ہے خدا ذو جلال کا اس اعتبار سے کہ وہ اس عنوان کو اس مضمون کو محض محض کسی تصور دین کے اعتبار سے بیان نہیں کر رہا نتائج کی حرمت میں بیان کر رہا ہے دیکھو قرآن ہے نا قرآن کی بابت یہ کہا زہور زہیرہ فرمایا میرے حبیب ان سے کہو جنات انسانوں سے کہ دو جب قرآن چیلیج ہوا کہ ہم اس کی مثل لا سکتے ہیں تو اللہ نے فرما ان سے کہہ دو کہ قرآن یہ لانا چاہتے ہیں ساری انسانیت مل جائے ساری جنات مل جائے ان سے کہو کہ قرآن کا ایک حرف ہی لے کر آئے لا یا تون یہ کبھی نہیں لا سکیں گے اس کی مثل ہے ہی نہیں یہ اس کا قرآن ہے جس کا شریک ہی نہیں ہے تو لا شریک کے کلام کا کون شریک لے آ سکتا ہے جب یہ بات ہوئی نا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے سورہ کوسر اتری اس کو لکھا کعبہ پر عویزہ کر دیا رضی کہو کفار مکہ تین فکر خدا نے کہے ہیں چوتھا فکر آ لکھا دیکھاؤ ٹوٹ گیا سارا ٹو فر کا مغرور جو تھا وہ ٹوٹ گیا نہ لا سکے اب ہوا یہ بڑا دلچسپ معاملہ جب وہ نہ لا سکے تو قدرت پھر بولی کہا کہ نز اللہ من سمائ تم میرے قرآن کی مثل لانا چاہتے ہو بڑا جملہ ہے اور بڑی اس کی دامن میں چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا تمہیں شک ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہم نے جو اپنے نازل رب اپنے بندے پر پھر طاقتور گواہ بھی لے آؤ جو تمہاری اس بنائی ہوئی آیت کے گواہ ہوں ذرا آؤ تو صحیح میدان میں اب یہاں ایک نفیس بات ہے اور بڑی لطیف باریک بات ہے لے آؤ اس کی مثل اس سے پہلے ہے نزل نَا عَلَى عَبْدْنَا ہم نے جو اپنے عَبْد پر نادل فرمایا اپنے بندے پر اب یہ دو حقیقت پہلے بیان ہوئی آبد اور قرآن ذات صاحب قرآن اور خود قرآن اب ان دونوں اعتباروں میں جو عربی تقلم کے اعتبار بنتا ہے یہ ضمیر جو ہے چھپا ہوا اسم کا راز جو ہے یہ ایک ہے پیچھے ضمیر سے پہلے مرجع ضمیر ہے یعنی جس کو اشارے کی صورت میں ضمیر بیان کر رہی مرجع دو ضمیر ایک ہے یہ بڑا ایک نقطہ ارز کر رہا ہوں ضمیر واحد پر تلالت کرتی ہے مرجع دو ہے قادون کے مطابق ضمیر بھی دو آنی چاہے ٹھیک نا ہما یعنی تصنیہ کسی کے میں آنا چاہیے وہ نہیں آیا اب ہم اگر اس مرجع کو یعنی مصف فاتو بسورت میں مثل ہی کو لوٹائیں قرآن کی طرف تو واقعتاً یہ قریب کا مرجع ہے معنی بنے گا کس قرآن کے مثل کوئی نہیں اور چونکہ پچھلا مرجع بھی ایک حقیقت ہے وہ اس ضمیر کو مرجع کے طور پر عبد ہی پر منطبق کرے تو معنی کیا بنے گا اور تم قرآن بنانا چاہتے ہو قرآن کی مثل لانا چاہتے ہو پہلے محمد کی مثل تو لے آؤ جب محمد آ جائیں گے تم ایسے کوئی شخص محمد بن کر آئے گا تو قرآن بھی بنانا لوگے جس طرح دوسرا محمد نامنکل ہے ایسے ہی دوسرا قرآن نامنکل ہے کیا خوبصورت تصور دیا ہے تو بھائی جس طرح قرآن بے مثل ہے اور صاحب قرآن بے مثل ہے میں چیلنج کرتا ہوں روح زمین کے اہل علم پر کوئی بندہ اٹھ کر کائنات کا دانہ بینہ دانشور وہ شخص لے آئے یعنی قرآن اور صاحب قرآن کی مثل تو نہیں لاشکتا تو صاحب قرآن نے خود کو اور پورے قرآن کو کس کے ساتھ ملا دیا ہے القرآن و مال حسین و حسین و مال قرآن تو چیلنج کرتا ہے حقیر کوئی حسین جیسا ہی لے آئے تو جب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو یہاں بحث نہیں بنتی ان حرمتوں پر ایمان بنتا ہے ان حرمتوں پر مذہب شذب نہیں بنتے شیعہ سننے نہیں بنتے یہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راندے جائیں شیعت کا مرکہ پہن کر سنیت کا مرکہ پہن کر بحث کرنے والے کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ راند دی جائیں کہ تم اپنی اینکو سے دیکھا کرتے تھے حسین مطلق کے شہکار کو اس کی مثال کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ پہ وسط ہے اس کی بھی مثال کوئی نہیں ہے حسین کی مثال کوئی نہیں ہے یہ میرا دعویٰ عقیدت نہیں ہے حسین کا کردار ایسا ہے مجھے بتایا جائے فَلَمَّا بَالَغَمَا ُسَّعِيَا قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم کا بیٹا جوانی چڑھنے لگا ستارہ اٹھارہ سال کی عمر میں تو قَالَ اِنِّي عَرَافِ الْمَنَام اس نے خواب میں دیکھا اَنِّي عَزْبَهُ كَفَنْزُر مَازَ تَرَا مَنْ زِبَا کر رہا ہوں آپ کی رائے کیا ہے تو بیٹا سرِ تسلیم خم کر کے کہتا ہے یا عبتِ فَفْعَلْمَا تُعْمَرْ جلدی کرو دیر نہ کرو یہ عمر ہے آپ نبی ہیں نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے حضورِ عظمتِ الٰہی میں یہ تیہ کر لیا گیا ہے تو اٹھو کرو فَلَمَّا بَلَغَ مَا اُسْسَائِيَ پھر مُسْسَحِبِ وَفَا جس کو ابراہیم اللَّذی وَفَا کا ٹائٹن قرآن دیتا ہے وہ اٹھا مچلا مسارہ باقیہ آپ کے سامنے ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَا اُسْسَائِيَ وہ ایک اسماعیل تھا کربلا میں کتنے اسماعیل ہے ان کی عمروں کا جائزہ لو بھئی میں جہاں روکوں گا حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ جن کے خطبے کی حرمت آج امت کی طاقت ہے اور پورے دین کا عرفان ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو کہتی ہیں کہ یہ اس وقت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں جب قربانیاں نہیں جاتی ہیں تو میرے بھائی جان یہ لے آئی ہوں عام لے آئی ہوں محمد لے آئی ہوں میری طرف سے یہ حضیہ قرور در لے آئے کیا یہ کیا کوئی خیالی بات ہے یہ کوئی تصوراتی بات ہے حسین کا کردار اتنا بڑا ہے کہ اس کے مثال کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہاں ایک اسمائیل پیش کیا گیا تھا اے میرے انہا میں سارے اسمائیل پیش کروں گا بتائیے کتنے اسمائیل پیش کیے ہیں حضرتی حسین میدان کر مغلا کے اندر یہ چھوٹے معاملات نہیں ہیں اس کو میں کس مذہب کے طرازوں پر میں پرکھوں دیکھوں کیا کیسے اور کیوں کے تصور میں یہ کیا سے بھی بلند ہے کیسے سے بھی بلند ہے اور کہاں سے بھی بلند ہے قرآن اکباب کا ایک اور نقطہ آز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا اَنْتَهُورًا قرآن بھی نازل ہوتا ہے نا تو پانی بھی نازل ہوتا ہے اَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا یہ بارش ابھی ہوئی ہے اوپر سے آئی ہے بادلوں سے آئی ہے یہ زمین کی سطح کے قریب تر ہیں آسمان کہیں ہی دور ہے ہمارا جہاز کئی مرتبہ اوپر اڑتا ہے نیچے بادل ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے اَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا اَنْتَهُورًا ہم بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا سینہ کھولے اور پاکیزہ پانی اتارے تو وہ کہتے ہیں اللہ غیت حکم کیا ہے کیوں ایسے کر رہے ہیں فرمائے لِنُوْفْ يَيَبْهِ بَلْدَةَمْ مَيْتَاهُ ہم چاہتے ہیں کہ اس پانی کی برکت سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیں ہے ایسا ہم چاہتے ہیں اس پانی کی برکت سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیں لِنُوْحِيَبْوَيْبَيْبَيْ پھر اس پانی کے فیض سے جانور جو ہیں وہ بھی فیض پائیں انسانیت بھی فیض پائیں پانی کا قطرہ اگر نازل ہوتا ہے بادل کے سینے سے لیکن اس میں اللہ کی مشیط کا نور ہوتا ہے تو اتنی اتنی اچائیں سے اترنے والا پانی کا قطرہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے تو جو بادل کے سینے سے چھن کر قطرے آئیں ان کے اندر یہ شرافت بذلگی اور انرجی موجود ہے کہ وہ زندگی کو وہ موت کو زندگی میں بدل دیتے ہیں یہ قرآن کی نصح ہے بھر یہ اس بلندی سے آیا دس ہزار پنہ ہزار بیس ہزار اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی سے آنے والا پانی کا قطرہ موت کو حیات میں بدل دیتا ہے تو یہ قرآن بادلوں کے سینے سے نہیں آیا لوحے محفوظ کے سینے سے آیا ہے وہ پانی کے قطرے ہیں جو آبی مخارات پا کر اوپر کچھ دیر کے لیے زمحریر میں رکتے ہیں وہ رکے ہوئے قطرے پھر بہائے جاتے ہیں تو ان کی یہ شان ہے تو قرآن نیچے سے تو نہیں گیا قرآن تو لوحے محفوظ کرو بلہ ہوا قرآن مجیدن فی لوحے محفوظ کتاب مقنون کہ قرآن حکیم یہ لوحے محفوظ کے سینے سے آیا ہوا نور کی بارش ہے یہ زمین پر نہیں نزلہو على قلب کہ یہ ہم دلوں پر برسایا کرتے ہیں جس طرح بادنوں کے سینے سے برسنے والا پانی کا کتراؤ زمین کی موت کو حیات میں بدل دیتا ہے ایسے ہی قرآن کا نور نوردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے یہ قرآن نے اس نور بیان کیا پہلے مثال بیان فرمائی پھر فرمایا لِتُخْرِيَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ الْنُورِ کتاباً انزلنا ہوئے لیکا ہم نے آپ پر اس لیے دادل فرمائی تاکہ لوگوں کو نور کی طرف لے آؤ اب جدر مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں وہی نور ہے مثلا کسی عمل کا حکم دیا تو وہ نور ہے کسی کردار کی حرمت کا تصور دیا تو وہ نور ہے تو جہاں جہاں رسول کی انگلی پھری ادھر ادھر نور ہے تو بجھے بتائیے کہیں تو آپ نے نبوت کی انگست سے اشارہ کیا کہیں آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا حسین وہ ذات ہے جس کی بابت نہ انگلی سے اشارہ کیا نہ ہاتھ سے نبوت کے چہرے کو اس کی طرف اس دریکشن میں قبلہ محبت بنا کر حسین کو سامل رکھا کہا مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں انگلی سے اشارہ چاروں طرف کر سکتا ہوں لیکن چہرے سے اشارہ چاروں طرف چہرے کا فوکس آپ کی طرف ہے ٹھیک ہے تو حضور یوں لہراتے ہیں حسین تین سال کا ہے کہہ راتے ہیں کہتے ہیں حسین قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور بڑے بڑے جملے کہے اب وہ ٹائم میں اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں ان جملوں کی تقویم میں اتر ہم چکے ابھی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمیں کعبہ میں آئے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بدوں کی پوجا کر رہے ہیں کعبہ میں حضور آئے لوگوں کو دیکھا لوگ بدوں کی پوجا کر رہے ہیں تو نبی پیکر میں غیرک آئی جلال آیا کہا پروردگار آدم تیرے حرم میں بدوں کی پلی تھی بارکہ قسمتیں آباز آئی وَجُزَكِّهِمْ تیرہ مرتبہ ہے محبوب کائنات کے بازیوں کا تن بھی تُو نے پا کرنا ہے من بھی تُو نے پا کرنا ہے اے اللہ پھر میں میں تحارت کائنات کی تحارت کا آغاز کروں کہا کرو اس لئے آپ کو بھیجا ہے تو قریم آقا علیہ السلام نے فرما وہاں کولو لا الہ الا اللہ تفنہو لوگوں لا الہ الا اللہ کہو یہی فلا ہے اب ہوا کیا بڑا عجیب منظر بگایا بیان کیا قرآن نے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا برا منایا اور غصے سے دوڑتے ہوئے حرمِ کعبہ سے نکل گئے بھاگ گئے حرمِ کعبہ سے بھاگ گئے تو یہ بات بڑی ناگوار گزری مرزاجِ نبوت میں کے پرورتی گارِ عالم لا الہ الا اللہ سے بڑی نہ حکمت ہے نہ دانائی ہے نہ شعور ہے نہ یقین ہے نہ کوئی عظمت ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کی حکمت سے بھاگ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں اب قدرت کی غیرت نے جلال میں آ کر فرمایا کہ انہم حمرم مستنفرت فررت من قسورا محبوب جانتے ہو اس وقت میری نظر میں یہ کون ہے کہ انہم حمرم مستنفرت یہ سرکش گدے ہیں جو دلتیاں مارتے ہوئے تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں حضور نے پھر دعوت دی اوہ اہلِ مکہ اوہ قریش اوہ فلان آؤ میں حب کا رسول ہوں میری بات سنوں تو انہوں نے بات سننا گوارہ نہ کی اللہ کی غیرت نے جواب دیا کہ میرے حبیب اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَا میرے حبیب اس شان کی باتیں مردے نہیں سنا کرتے ہیں کیا کہا مردوں کو نہ سنایا کر اس بات پر حضور حیرت میں چلے گئے اے اللہ لبازماتِ حیات ان کے وجود میں باقی ہیں سانسیں چل رہی ہیں پھر بھی مردہ فرمایا تیری پیار کی قسم یہ پھر بھی مردہ ہے یا اللہ ان کے پیکرِ خاکی کے اندر روح موجود ہے پھر بھی یہ مردہ ہے کہا یہ پھر بھی مردہ ہے اے اللہ حرکات و سکنات کے تسلسل سے یہ گزر رہے ہیں یہ پھر بھی مردہ ہے فرمایا تیری پیار کی قسم یہ پھر بھی مردہ ہے اے اللہ تیری کانات میں زندگی کا بھی ایک نظام ہے اور موت کا بھی ایک نظام ہے زندگی کے نظام اور اس کے لبازمات سانسوں کی روش ہے روح کا وجود میں ہونا ہے حرکات و سکنات ہیں خورد و لوش ہے یہ شعور ہے بیداری ہے ہر چیز کا احساس وہ حرکت میں ہوتا ہے تو یہاں سب کچھ ہے زندگی کی ساری حقیقتیں موجود ہیں پھر یہ مردہ ہیں اور موت کے لیے بھی ایک نظام ہے کبھی آدھی سبب بنتا ہے کبھی حادثہ ہوتا ہے کبھی بیماری ہوتی ہے پھر جا کر انسان پر موت واقع ہوتی ہے اور پھر اس کی سانس وجود میں نہیں رہتی اور اس کی روح وجود میں نہیں رہتے اس کے آساب ساکر ہو جاتے ہیں پروردگار عالم ان پر زندگی کے اثرات تو نظر آئے لیکن موت کے آساب نظر نہیں آئے تو پھر تو جو کہتا ہے حق کہتا ہے یہ مر گئے ہیں یہ مردہ ہیں پروردگار عالم ان کے مرنے کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے تو قرآن نے کہا اِزَا وَاللَّوْ مُدْبِرِينَ حبیب جب سے انہوں نے تجھ سے مو پھیرا ہے یہ زندہ بھی مردہ ہیں یہ زندہ بھی مردہ ہیں حضور حیرت سے کہتے ہیں پروردگار عالم یہ زندہ بھی مردہ ہیں تو پھر اے اللہ بتا زندہ کون ہے ہائے 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 اب زندگی کی بات ہم کر رہے ہیں کہا انتُسْبِعُوا میرے حبیب تیرے پیار کی قسم ہم نے قانون بنا دیا ہے لکیر کھینچ دی ہے اے اللہ وہ کیا ہے فرمایا فرمایا جو تیری ذات سے مو موڑ لے وہ زندہ بھی مردہ ہے اور جو تجھے قبلہ اے ایمان کعبہ محبت مانے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے تو گوئے زندگی اور موت کا میار یہ نہیں جو ہم مانتے ہیں ہم جس سے گدر رہے ہیں زندگی اور موت کا میار مصطفیٰ کی ذات ہے قرآن کی حربتیں ہیں اور مصطفیٰ سارا حسین کے ساتھ ہے حسین سارا قرآن کے ساتھ ہے جس من میں حسین ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے اور جس من میں حسین نہیں ہے وہ زندہ ہو تو بھی مردہ ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے ٹک واقعات کرتا ہوں آپ سے حضرت سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ سید شہدہ وہ شکار کھیلنے گئے ہیں تو یہ ابو جہل یہ اس قسم کے گنڈے آئے انہوں نے حضور کو کعبے میں پکڑا مارا ستایا پریشان کیا جو ان کی عادت تھی تو کوئی عورت دیکھ رہی تھی یہ منظر نامہ تو حضرت امیر حمدہ شکار کر کے باپس آ رہے ہیں اور راستے میں اس عورت سے ٹکراؤ ہو گیا اس عورت نے کہا اے ابو یالہ آپ کی کنیت تھی اے ابو یالہ یہ کیا تماشا ہے آپ شکار کی مستی میں ہیں اور تیرے بتیجے محمد کو ابو جہل نے ستایا ہے مارا ہے پریشان کیا ہے اب بڑا حساس معاملہ ہے اس وقت تک آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہتے ہیں یہ یہ حادثہ ہو گیا ہے کہا جی ہو گیا ہے تو آپ کے ہاتھوں سے شکار گر گیا اتنے جلال میں آئے فرمائے مَنْ جَدْرِ بُمْحَمَّدِ فَهُوَ خَسِيص کس کمینے نے میرے محمد کو مارا ہے کس کمینے نے میرے محمد کو مارا ہے آئے سامنے بیٹھے تھے وہ سارے گھنڈے آنکھے آپ نے لڑائی کا سبب نہیں پوچھا یہ نہیں پوچھا کہ قصور کس کا ہے بات کہاں سے شروعی آج کل تو یہی ہے نی ترور طریقہ پنجائت کا تو آپ نے فرمایا محمد کریم پر پنجائت بنتی نہیں ہے آتے ہی اپنی نیزہ جو ہے وہ مارا ابو جہل کا سر ٹوٹے کر دیا اور جو تھے اس ملنفذ اس کو مارا اب ابو جہل کو ابو جہل بڑا چلاب تھا اس کو سینے پر آپ چڑ گئے وہ مار رہے ہیں بڑے برے طریقے سے کہاں ابو یالہ ہمیں کیوں مارتا ہے یہ جو محمد ہے تیرا بتیجہ یہ خداوں کو برا کہتا ہے تو آپ نے مٹی کے پتلوں کی طرف تھوک کر کہا اوہ کمینوں مٹی کی مورتی کو خدا کہتے ہو وہاں نے کہا اے ابو یالہ آج تک تو یہ بات نہیں نکلی خموش رہے آج یہ کیسے آپ کو مٹی لگے فرما جب تک محمد کریم میرے رضائی بھائی رہے میرے رشتہ اخوبت میں رہے یا میرے بتیجے رہے یہ خیال یہ فطری تصور تھا اب محمد میرے رشتوں سے اوپر میرے ایمان بن گئے ہیں مجھے اس ایمان کی روشنی نے بتا دیا ہے یہ مٹی کے بے حقیقت پتلے ہیں اور پلی دی ہے اب یہ بات ایک واقعہ تھی قرآن کریم نے کیا کہا اے حبیب جب تک آپ اس رشتے کے تصور میں رہے تو یہ امیر حمد ایک مردہ جسم کی طرح تھے جب سے ان کو تیری معرفت نصیب ہوئی فَأَحْيَاِنَا ہم نے زندگی کی حقیقت ان کے من میں اتار دی وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے اس کی ہر حرکت کو نور بنا دیا ہے يَمْشِبِهِ فِي النَّاس یہ جہاں جائے گا نور کے خزانے تقسیم کرے گا حضور نے حیرت سے کہا پروردگار عالم بس اتنی سی بات پر یہ معاملہ کہا میرے حبیب جب تک یہ بات تھی کہ یہ ابو یالہ تھا یا آپ کا چچا تھا یہ ایک رشتے کے تقدس سے تجھے جانتا اور مانتا تھا جب یہ تیری ذات سے براہ راست ہو گیا رشتوں کی دیوار کو پھلان کر آگے بڑ گیا ہے تو ہم نے بھی پردے ہٹا دیا ہے ہم نے ان کا سینہ مدینہ بنا دیا ہے اب میں حیران ہوں کہ زندگی کا جو اصولی تصور قرآن قائم کرتا ہے وہ کہا کرتا ہے جس من میں مصطفیٰ ہیں وہ اور جس من میں مصطفیٰ نہیں ہیں وہ مردہ بھی زندہ ہے اب حضور نے بڑا فیصلہ دیا فرمائے جس من میں حسین ہے اس من میں میں ہوں جس من میں حسین نہیں اس من میں میں نہیں ہوں جو حسین کو چاہتا ہے کیا خوبصورت دعا ہے اللہ ہم اینی احب ہم اے اللہ تُو جانتا ہے میں حسنین سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں جس طرح میری محبت کا قبلہ حسنین ہے تو بھی ان کو قبلہ محبت بنا رہے اے اللہ تُو ان کو بھی محبت کی چادر عطا کر دے جو ان سے محبت کرتا ہے تو دوستو یہ کوئی محض اعتباری تعلق نہیں محض تعلق نہیں یہ فطرت کا وہ نور ہے جو صاحبان نصیب کو ملتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا نور ان کے آگے ہوگا جن کے من میں حسین ہوگا جن کے من میں مصطفیٰ ہوگے تو آئیے ہم لوٹ آئیے اب ہم اس معرفت کی طرف جا رہے ہیں جس کے لئے ہم نے یہ عنوان کا آغاز کیا تھا ہم آہستہ آہستہ اپنی مندل کی طرف جا رہے ہیں تو بھئی یہ صرف کچھ روایت نہیں یا مذہبی تصور نہیں کردار حسین ہر دل کو مجبور کر رہا ہے کہ آؤ سامنے آ کر دیکھو میرٹ پر فیصلہ کرلو میرٹ پر فیصلہ کرلو تو ہم لوڈائیں اس سادہ عظمت کی طرف جس کی دعوت قرآن دیتا ہے یہ قرآن ہی ہے جس نے یہ کہا یہ قرآن ہے مودت کا تعلق مذہب سے نہیں ہے مودت کا تعلق فطرت سے ہے اپنی فطرت کو پاک کرو اپنے اخلاق کردار کو سیرت حسین میں ڈالو دل حسین کا ہے اسی کو نے دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ نعمت نصیب ہوگی تو پھر یہ دنیا میں بھی ہمیں عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے اللہ میری اور آپ کی حاضر شرف قبول اسے ذرف رات فرمائے مما علینا اللہ البلا والمبی ختم ہو چکی پانچویں کی شب آئی دل تڑپ کے رہ گیا کہ اب شروع ہو رہی ہیں باتیں بنی حاشم کی اب شروع ہو رہی ہیں باتیں ان شہزادوں کی جن کا تعلق اولاد حاشم سے ہے تو ایسی منزل پر سب سے پہلا تذکرہ تو ان شہزادوں کا ہوگا جن کے سن آٹ اور نو برس کے ہیں ان شہزادوں کا تذکرہ ہوگا اس لیے مجھے اجازت دیجئے کہ جہاں تک میرا حافظہ کام دے میں انیس کو دہراؤں اور اس کا شاہکار آپ کو سناؤں انیس کہتے ہیں دو زف سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے کھلوا دی فردوس کے در اغدہ کشانے زانو پر رکھا سر کو امام دو سرانے ادنا کیا آلہ کو بزرگوں کی دعانے سب جس کے طلب گار تھے جنت میں وہ در تھا آلہ ہورانے جنا گرد تھیں اور بیچ میں ہور تھا میرانیز کہتے ہیں جب دو عزیزوں کی طرح دے چکے سب سر بے جا ہوئے دو ایل چیئے شاہ کے دل پر مرنے پر کمر بانتے تھے قاسم میں بے پر کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی قاہر ہر سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے مجھ کو ناگا صدا و فضہ کے رونے کی یہ آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہائے ہائے پھپی امہ کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی اب باس علمدار بھی ہم راہ گئے ہیں خود لاشے اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھگ گئی زینب سجدے سے اٹھیں جب تو کہا شکر ہے یارب طالب تھی میں جس کی وہ پر آیا میرا مطلب سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشبیش نہیں اب لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے سب قتل ہو پر تو میرے بھائی کو بچا لے لاشوں کو شہدی صف ماتم میں جو لائے زینب نے نہ فریاد کی نئے عشق بہائے سب اہل حرم پیٹ سے روتے ہوئے آئے اور شہزادی زینب بیٹھی رہی سر زانو اغدس پہ جھکائے بیٹھی رہی سر زانو اغدس پہ جھکائے نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی لب خوش کتے مو فق تھا میا عشقوں سے تر تھی نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی قبر تھی بانوں نے رکھے زانو یہ زینب پہ سر ان کے جو بی بیاں تھی آگئے مو کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک مستر ان کے رخصار بھی مجروح تھے عبرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چان سے بازو بھی کٹے تھے مو چھاتیوں پہ رکھ وہ ناشات پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری ہوتا ہے بیاں شوقت و حمد کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کون ہے ان کو واری سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا پیارو یہ طریقہ نہیں عرباب عدب کا تاریف امام دوسر آ کرتے ہیں اٹھو تاریف امام دوسر آ کرتے ہیں اٹھو عباس علی مدھے وغا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدھو سنا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو آخا سے مسیبت میں جدا ہو نہیں جاتے ست کہ گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے سکے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے تاریخی میں واری تمہیں نیند آئے کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے کیوں کر مادر دل بیت آپ کو بہلائے کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے کی کیوں کر نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا کھلے جا رہی نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا کھلے جا نہیں واری صاحبان اولاد دلوں کو تھامے بچوں کو دیکھ کے کہتی ہیں جنگل میں مقام آج کہا ہوگا بسا دو جنگل میں مقام آج کہا ہوگا بسا دو ماواری قیام آج کہا ہوگا بتا دو مقتل میں مقام آج کہا ہوگا بتا دو جن تم کو سرے شام کہا ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی ہمراہ نہ تکیے ہے نہ راحت کا بچھونہ دو بھائی اور تم ایک جگہ پاس ہمراہ 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 نہ نتکیے ہے نہ راحت کا بچھونہ دو بھائی ہو تم ساتھ ہی سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے نو بین ماں کے سہر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو تکڑے تھے کلیجے یہ بیان درد کے سن کر سب اہل حرم پیٹ تھے سینوں سر بانوں نے کہا قبلہ کون ائن اٹھ کر مر جائے گی ماں لاشو کو لے جائیے باہل مر جائے گی ماں لاشو کو لے جائیے باہل فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ معصم نہ دکھائے